بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی اسے اتر ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے سورہ البقرہ ترطیل کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم آیت نمبر 54 اس کو تجوید سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی يفقه قولی وید قول موسا لقومه یا قوم انكم ولمتم آفوسكم باتخاز کم موسیقی موسیقی انفوسكم باتخاز کم موسیقی موسیقی فاتوبوا الی بارئكم فاقتلوا انفوسكم موسیقی ذالکم خیر لکم اند بارئ بارئئ کم فتاب عليكم انہو هو التواب الرحیم واؤ زبر حمزہ کے نیچے زیر زال ساکن نرمی سے پڑھیں گے قول علی سے پہلے قوف پر زبر علیف مات ایک علیف کا ٹائم موسا واؤ مات اور کھڑی حرکت ایک علیف کا ٹائم لی قومی ہی واؤ ساکن سے پہلے قوف پر زبر واؤ لین نرمی سے موڑیں گے قوف حروف مصالیہ موٹر پڑھیں گے ہاں کے نیچے کھڑی حرکت یا پر کھڑی حرکت ایک اکلیف کا ٹائم واؤ ساکنز پہلے قوف پر زبر واؤلین نرمی سے موڑنا ہے لمبا نہیں کرنا انہ کم غنہ کریں گے نون مشدد ہے نون ساکن کے بعد فا ہے اخفہ کا غنہ غنہ کا ٹائم ایک اکلیف میم ساکن کے بعد با ہے یہاں پر ہو رہا ہے اخفہ شفوی میم ساکن کے بعد جب حرف با آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے غنہ کر لینا ہوتا ہے ایک اکلیف کا ٹائم دینا ہوتا ہے با کو تا سے ملائیں گے علیف سے پہلے خو پر زبر علیف مد ریزال کے نیچے زیر کاف پر پیش میم پر پیش میم کلام سے ملائیں گے اجیل جیم کلکلہ لیٹرز میں سے آواز کو پلٹا لیں گے ٹھیک ہے فتوبو واؤ ساکن سے پہلے تا پر پیش واؤ مد واؤ ساکن سے پہلے با پر پیش واؤ مد حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے الہ کا جو ہے حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو آپ نے یہاں پر اوپر چھوٹی مد دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے تین سے چار حرکات لمبا کرنا ہے لام پر کھڑی حرکت ہے آپ نے ایک علیف کا ٹائم دے دیرنا ہے با علیف سے پہلے با پر زبر علیف مد ایک علیف کا ٹائم ری ای کم یہاں پر حرکات ہیں زیر کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے واؤ قوف کلکلہ لیٹرز میں سے آواز پلٹائیں گے تا پر پیش واؤ ساکن سے پہلے لام پر پیش واؤ مد اور حروف مددہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو اوپر آپ کو چھوٹی مدد نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو تین سے چار حرکات لمبا کرنا ہے فوسہ کم نون ساکن کے بعد فا ہے حروف اخفہ میں سے ایک حرف ہے اخفہ کا غنہ غنہ کا ٹائم دال پر کڑی ہے ایک علیف کا ٹائم حیر اللہ روح پر دو پیش کی ترمین آگے لام ہے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے غنہ کی بغیر یہاں پر ادغام ہوگا نون ساکن کے بعد دال ہے اخفہ کا غنہ کریں گے علیف سے پہلے باپر زبر ایک علیف کا ٹائم دیں گے یہاں پر روح اور حمزہ دونوں کے نیچے زیر کی حرکات ہیں فتبہ علیف سے پہلے باپر زبر علیف مد علیکم یا ساکن سے پہلے لام پر زبر نرمی سے موڑیں گے نون مشدد غنہ کریں گے ہاں پر الٹی پیش ٹھیک ہے اور حروف مدہ کے قائم مقام ہے ایک علیف کا ٹائم دیں گے یہاں پر ہاں کو تا سے ملائیں گے تا کو واؤ سے ملائیں گے علیف سے پہلے واؤ پر زبر علیف مد ایک علیف کا ٹائم باپر روح سے ملائیں گے روح کو موٹا پڑیں گے اور یائے ساکن سے پہلے ہاں کے نیچے زیر یائے مد ایک علیف کا ٹائم دے دینا ہے آپ نے